بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں اتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رائٹ ہینڈ میڈیا ویورز میں آپ کے لئے مختلف قسم کی ریسپیز لے کے آتا ہوں تو آج بھی ایک بڑی مزدار اور زبردست ریسپی لے کے آئے ہوں جو اکثر بڑی عید پہ آپ لوگ بناتے ہیں میں ایک ہیلی وی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا تو آج میں بنانے والا ہوں مٹن کی چامپیں اور مٹن کی چامپیں ہم بنائیں گے بغیر آئل کے ائر فرائر میں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو ویورز یہ ہیں ہماری چامپیں آدھا گلو چامپیں نہیں ہیں اس کے ساتھ ہم نے تکہ مسالہ ڈالا ایک ٹیبل سپون تکہ مسالہ ہے سرخ مرچے ہیں ہافٹی سپون اس کے ساتھ دھنیا دیا ہے ہم نے ہافٹی سپون ادرک پاورڈر ہے ہافٹی سپون لسن پاورڈر ہے ہافٹی سپون آپ اس کو ادرک اور لسن فریش جو ہے نا وہ پیس کے استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہے نمک ہزوزائی کا اور لیمن جوس ہے ایک ٹیبل سپون ہم یوز کریں گے تو ویورز آئیے کوکنگ کا آغاز کرتے ہیں تو ویورز اب ہم تمام جو انگریڈنز اس میں شامل کر دیں گے لیمن جوس کی دال دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ویورز یہ یاد رہے کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے مہینیٹ کریں گے اور مہینیٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے ویورز ہم نے تمام انگریڈنز مکس کر دی ہیں اب ہم ایک گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھیں گے جی تو ویورز یہ ہمارے چھوڑ ہیں وہ مہینیٹ ہو گئی ہیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا تو اب ہم اس کو ائر فرائر میں پکائیں گے تو اس کے لیے ہم ائر فرائر کی ٹرے لیں گے ٹرے کے اوپر بٹر پیپر رکھ لیں گے تاکہ بٹر پیپر کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کی ویسٹیج بغیرہ یا پانی بغیرہ جو نکلے گا چامپوں کا اس پہ گر جائے گا وہ اس میں جذب ہو جائے گا تو آپ کو ٹرے کے سفائی میں آسانی ہوگی یہ اس کی جالی رکھ دیں گے اب جالی کے اوپر احتیاط سے چامپیں رکھیں گے چامپیں اس طریقے سے رکھنی ہے کہ ان کو سپیس مل جائے آپس میں ویورز ہم نے یہ چامپیں ٹرے میں رکھ دیں گے اب ان کو ایر فرائر میں رکھیں گے ویورز یہ ایر فرائر اون میں ہم رکھ رہے ہیں یاد رہے کیے ہم سب سے اوپر والے یہ حصے میں رکھیں گے اور اس کو اس طرح بند کر دیں گے ویورز پہلے ایر فرائر کی سیٹنگ کریں گے اس کو ایر فرائر پہ لائیں گے پھر اس کی 200 پہ سیٹ کریں گے اس کا ٹمپریچر اور 20 منٹ ہم نے اس کا ٹائمر لگانا ہے تو 20 منٹ کا ٹائمر لگا کے اب ہم چھوڑ دیں گے ویورز ہماری کوکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم 20 منٹ کے بعد چیک کریں گے ویورز 20 منٹ ہو گئے ہیں جو ہم نے ٹائمر لگایا تھا ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہمارے چامپیں کیسی بنیں یہ تو ویورز کافی حد تک اس کا کلر چینج ہو گیا بہت اچھی بنی ہے ویورز چیک کریں گے یہ کتنی پک چکی ہیں ابھی یہ ابھی کچھی ہیں زیادہ نے پک کی ابھی ہم کی سائٹ چینج کر لیں گے یہ ہم نے 20 منٹ کا ٹائمر پہلے لگایا تھا اب پھر ہم اسی ٹائمر پہ تقریباً پندرہ منٹ کے لئے لگائیں گے جیتو ویورز دوبارہ ہم اس کو اس کی سائٹ چینج کر کے رکھتے ہیں آوان میں اور 20 منٹ کا ہی ٹائمر دوبارہ سیٹ کرتے ہیں پندرہ منٹ سے شاید پھر کچھے رہے ہیں تھوڑے سے جیتو ویورز ہماری چامپیں تیار ہو چکی ہیں بہت زبردست لگ رہی ہیں آئین کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جیتو ویورز ہماری چامپیں تیار ہو گئی ہیں بڑی زبردست ہوئی ہیں ویڈاوٹ آئل ہوئی ہیں بڑی ہیلڈی وے میں اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں دیکھیں بڑے آرام سے ٹوٹ رہی ہیں اندر تک گل گئی ہیں تو ویورز آپ بھی اس طرح پکائیں ویڈاوٹ آئل بڑی ہیلڈی بنی ویڈاوٹ آئل جن کو ہارڈ کیش ہوا ہے یا آئل نہیں یوز کرنا چاہتے وہ اس طرح طریقے سے پکائیں تو بہت ہیلڈی بھی رہے گا بہت زبردست بھی یہ بنی ہیں یہ تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری ڈش بہت زبردست بنی ہیں جو لوگ ہیلڈھ کانشنس ہیں آئل کم استعمال کرنا چاہتے ہیں جو نہیں استعمال کرتے وہ اس طرح ائر پرائی میں پکائیں تو وہ بھی اس طرح لائف کو انجائے کر سکتے ہیں میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہیں پینٹ کرتے ہیں اللہ حافظ